اسلام علیکم دوستو کیا علیہ السلام دوستوں کا امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں یو ایس ڈی جی پی وائی کے ویکلی ٹیکنیکل انیلسز کریں گے ایچ فور ٹائم فریم میں ابھی کرنٹ پرائس کی بات کی جائے وہ ہے ایک سو پانچ اشاریہ کتیس اس کی موجودہ پرائس ایک سو پانچ اشاریہ کتیس ہے تو نیکسٹ ویک جو اس کے سپورٹ ریزسٹنس لیول ہیں میں آپ کو وہ کلیر کر دیتا ہوں جو مارکیٹ کے اوپر ایک لیول ہے وہ ایک سو پانچ اشاریہ سیون زیرو کا ہے ایک سو پانچ اشاریہ ستر کا یہ یہ لیول اس کی اس کی جو ہے نا وہ بہت کم ہے مطلب کہ یہ لیول اچھا ہے بٹ اس سے بھی جو اچھا والا لیول ہے نا وہ ایک سو چھے اشاریہ پچپن کا ہے مارکیٹ اس لیول سے سیل ہو سکتی ہے مارکیٹ اگین جا کے ٹچ کرنے کے بعد ایک سو پانچ ستر سے نیچے کی طرف سیلنگ میں جا سکتی ہے لیکن اگر مارکیٹ اس کو بریک کر جاتی ہے تو پھر آپ نے سیلنگ کرنی ہے ایک سو چھے اشاریہ پچپن سے نیکسٹ ویک جو یو ایس ڈی جے پی ہوئی ہے یہ سیل میں ہے اور سیل کا جو آرڈر پلیز کرنا ہے وہ ایک اشاریہ پچپن سے اور مطلب کہ پہلی سیلنگ تو آپ کر سکتے ہیں ایک اشاریہ پچپن ستر سے دوسری اگر سیلنگ کرنی ہے تو ایک ایک شہر یا ایک سو چھے شہر یا پچپن سے 106.55 یہاں سے بہتر تو یہ ہے کہ مارکیٹ اس کو بریک کر جائے گی آئی تنگ بریک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سو چھے شہر یا پچپن سے اگر کوئی ریورسل کینڈل بنتی ہے جیسے کی یہ ایک کینڈل ہے آپ اگر آپ فریکس ٹریڈنگ میں آپ کا کچھ تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو آپ کو ان کینڈل سٹک کے بارے پتہ ہوگا اگر نہیں پتہ تمہیں گروپ میں اس کی جو بکس ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو اب اس کو ریڈ کیجئے گا تو میں میرا جو سٹیٹی یا میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے سپورٹ اور ریڈسٹنس ڈرہ کر کے میں پھر یہ جو ریورسل کینڈل ہوتی ہے اس پر ٹریڈ کرتا ہوں تو ایکوریسی میں یہ نہیں کہتا کہ میری انڈرڈ ہے لیکن بہتر ہے سیمیٹی پلاس ہے تو ایک سو چہ میری ایشاریہ پچھ مند سے آپ سیل کر سکتے ہیں اگر ٹی پی کی بات کی جائے تو میری مام ہے ٹی پی اس کا ہوگا وہ ایک سو چار میری ایشاریہ سیون زیرو ہوگا ایک سو چار میری سیتر ہوگا مطلب کے اگر آپ کو سیلنگ بنتی ہے آپ کا ایک سو چھ ایشاریہ پچھمن سے اور ٹی پی جو ہوگا ایک سو چار اشاریہ ستر ہوگا سٹوفلوس کی بات کی جائے تو وہ بن رہا ہے تھوڑا سا دیکھیں سٹوفلوس آپ لگا سکتے ہیں یہ والا ایریا ایک سو سات دس تک لگا سکتے ہیں اگر آپ یہ ایک چھوٹا ہے مطلب کہ یہ یہ بھی چلے گا ایک سو سات دس والا چلے گا اگر پراپر بات کی جائے تو وہ ایک سو سات اشاریہ پچاس والا بن رہا ہے مطلب کہ سمتھنگ ایک سو سات پچاس والا سٹوفلوس لگائیں اور ٹی پی جو ہے ایک سو چار اشاریہ ستر لگا سکتے ہیں یو ایس ڈی جے پی وائی کا نیکسٹ ویک سیلنگ ایک سو چھ اشاریہ پچپن سے بنتی ہے ایس ایل ایک سو سات اشاریہ پچاس کا ٹی پی ایک سو یہ بھلا ایک سو چار اشاریہ ستر اور ٹی پی ٹو جو ہے ایک سو دو اشاریہ اٹھاون ٹھیک ہے یہ اس کے سپورٹ ہیں ریزسٹنس بتا رہا ہوں اور یہ اس کے ٹی پی اور ایسل ہوتے ہیں لیکن بعض اگر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سٹوفلوس یہ جو میں نے بتایا ہوتا ہے میں نے یہ ڈرا کیا ہوئے ایک سو ون او ٹو ڈورٹ فائیو ایٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے نگل جانا ہے پانچ سات پی دس پی پہلے اپنا وہ ٹی پی تھوڑا سا شورٹ کر کے رکھیں تو یہ آپ مطلب کہ بعض اوقات مارکیٹ جو اس کا لیولز ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرنے پانچ دس پی پہلے ہی موو کر جاتی ہے اگینسٹ موو کر جاتی ہے تو امید ہے آپ کو یو ایس ڈی جی پی ہوئی کی جو پتا چل گیا ہوگا سپورٹ ریزسٹنس کے بارے میں تو ملتے ہیں کسی اگلی اوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ